ایک طرف دلی میں کیجریوال ہنمان چالیسہ پڑھ کر چناف جیت گئے تو دوسری اور اکھیلیش یادب کو جائشری رام کے ناروں سے چڑھ ہونے لگتی ہے اگر ان کے سامنے کوئی نارا لگا دے تو اکھیلیش یادب آگ ببولہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے بی جے پی کا ایجنٹ بتانے لگتے ہیں بیتے دنوں یو پی کے کن نوج میں ایک جن سبھا کے دوران کچھ ایسا ہی ہوا جب پورو مکہ منطری اکھیلیش یادب پولیس پر چلانے لگے دراصل ان کے سمبودھن کے دوران ایک شخص منش کے پاس پہنچا اور جائشری رام کا نارا لگانے لگا جس کے بعد اکھیلیش یادب بھی پھر پڑے انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جے پی والے اپنے لوگوں کو بھیج کر ماحول خراب کر رہے ہیں یہاں تک کہ جن سبھا کے دوران اکھیلیش اتنے ناراض ہو گئے کہ وہاں موجود پولیس والوں کو بھی ہڑکانے لگے پولیس پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ شخص آپ کی سرکشہ میں یہاں کیسے آ گیا انہوں نے کہا کہ مجھے بی جے پی والوں سے خطرہ ہے جس طرح یہ یوک یہاں آ کر الجھا اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اکھیلیش نے وہاں موجود انسپیکٹر کو جم کر پھٹکار لگائی اور کہا کہ ہم یہاں سے تب جائیں گے جب اس لڑکے کا پورا نام پتا پتا جی کا نام دے دو گے سمبودھن کے دوران اکھیلیش نے یہ بھی ذکر کیا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے حالانکہ اپنا راجنتک حد سادنے کے لیے اکھیلیش ایسے پہلے شخص نہیں ہے بیتے لوگ سبح چناؤں میں پشم بنگال میں ممتہ بنرجی کے سامنے اگر کوئی شخص جائے شریرام کا نعرہ لگا دیتا تھا تو اسے دھمکانے لگتی تھیں مطلب یہ کہ وپکش کے نیتہ بھگوان کے نعروں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک بنا رہے حالانکہ اکھلیش شعادب نے اس دوران یہ بھی کہا کہ ہم بھگوان وشنو کے بھکت ہیں لیکن یہ جائے شریرام کہنا ضروری ہے کیا